پس چمیتر پرازلے کی ڈی ایم شیلیش کمار یادو کو ایک میریج ہال میں گھس کر دولے پندیت اور شادی میں شامل ان مہمانوں کے ساتھ ابہدر ویبار کرنے کا خامیہزہ اٹھانا پڑا ہے سوشل میڈیا پر اس گھٹنا کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے بعد سے شیلیش کمار یادو کو پد سے ہٹانے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا وہیں اس معاملے میں خانونی منطری رتنلال نات نے بتایا کہ اس معاملے میں ڈی ایم نے غلطی مان لی ہے خانون منطری نے بتایا ہے کہ مکہ سچیف شیلیش کمار یادو کو سسپنٹ کیا گیا ہے راول ہمیندر کمار کو زلے کا نیا ڈی ایم نیوکت کیا گیا ہے چبی سپریل کو ڈی ایم نے ایک میریج ہوم میں جا کر شادی کے بیچ میں ہی رکوا دی تھی اور ساتھ ہی دولے پندیت سمیت ان مہمانوں کے ساتھ بس سلوکی کی تھی اس گھٹنا کی کڑی آلوچنا ہوئی تھی اب اس معاملے کی جانچ دو سینئر آئی ایس آفیسر کر رہے ہیں ڈی ایم شیلیش کمار یادو کی اس حرکت پر بھی جی پی ویدھائک آشیزداز انہیں ہٹانے کی مانگ کو لے کا دھرنے پر بیٹھ گئے تھے شیزداز کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ شیلیش کمار یادو نے اپنی غلطی کو مانا ہے زلادکاری شیلیش یادو کے دو ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہوئے تھے یہ ویڈیو ڈی ایم دوارہ میریج ہال پر کی گئی کاروائی کے دوران تھے ڈی ایم کرونا مہماری کے اس سمعے میں آویزد شادی سماروں میں شامل لوگوں دوارہ کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن نہیں کی جانے پر بھڑک گئے تھے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں